آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں افسوسناک واقعہ ہے حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسمیل ہانیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں خبر ایجنسی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اسمیل ہانیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دی گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اسمیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کیلئے وہاں پر موجود تھے تہران میں موجود تھے جہاں پر ان پر حملہ کیا گیا حماس کے سربراہ اسمیل ہانیہ اور ان کے ایک محافظ کو بھی تہران میں ان کی رہائشگاہ کو نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا فوری طور پر کسی نے ان کی اس موت کے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن اسرائیل نے سات اکتوبر کو اس گروپ کے اسرائیل پر حملے کے بعد ہانیہ اور حماس کے دگر رہنماوں کو قتل کرنے کے عظم کا ارادہ کیا تھا جس میں بارہ سو افراد حلاق اور دو سو پچاس کور یا غمال بنایا گیا تھا حماس نے اسمیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے جبکہ ایران حماس سیاسی بن کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے یقینا یہ ایک افسوس ناقبر ہے حماس کی سیاسی بن کے سربراہ اسمیل ہانیہ نئے ایرانی صدر کی حلپرداری کی تقریم شرکت کیلئے تہران آئے تھے ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق حملہ آت سب کیا گیا جہاں اسمیل ہانیہ کی قیامگاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا ہے اسمیل ہانیہ کی عمر 61 برس تھی جبکہ واقعی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسرے جانب حماس نے بھی ایک بیان میں اسمیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے چند ماہ قبل غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں اسمیل ہانیہ کے تین بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ اسمیل ہانیہ 1962 میں غزہ شہر میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی عدب کی ڈگری بھی حاصل کی تھی اور آپ کو بتائیں کہ اسمیل ہانیہ کو 2017 میں حماس کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا اسمیل ہانیہ نے 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری حاصل کی تھی اسمیل ہانیہ غزہ جگبندی میں دور مذاکرات کار بھی شریک تھے مذاکرات بھی جاری تھے اور ان مذاکرات کے ادوار کے دوران ان کو سرازن پر حملہ کیا گیا ٹیک کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسمیل ہانیہ تہران میں شہید کر دیا گئے ہیں خبر ایجنسی نے بھی اس خبر کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اسمیل ہانیہ تہران میں ایک حملے میں شہید کر دیا گئے ہیں اسمیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کیلئے تہران گئے تھے جہاں پر ان پر یہ اٹیک کیا گیا اور حملہ کیا گیا حماس کے سربراہ اسمیل ہانیہ اور ان کے محافظ کو تہران میں ان کی رہا شکاہ کو نشانہ بنانے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا فوری طور پر کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن اسرائیل نے سات اکتوبر کو اس گروپ کے اسرائیل پر حملے کے بعد حانیہ اور حماس کے دگر احنماؤں کو قتل کرنے کے عظم کا ارادہ کیا تھا جس میں بارہ سو افراد حلاق اور دو سو پچاس گوجیا کمال بنایا گیا تھا حماس نے اسمیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے اور قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے ایران حماس سیاسی بنگ کے سربراہ اسمیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے حماس کی سیاسی بنگ کے سربراہ اسمیل ہانیہ نئے ایرانی صدر کی تقریب حرف برداری میں شرکت کے لیے تحران میں موجود تھے ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق حملہ آج سب کیا گیا اور اس حملے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اسمیل ہانیہ کی عمر 61 برس تھی جبکہ واقعی کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور دوسری جانب حماس کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے کہ اسمیل ہانیہ کی انہوں نے بھی حماس کی جانب سے بھی شہابی کی تصدیق کر دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ چند ماہ قبل غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں اسمیل ہانیہ کی تین بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے